تو اب یہ صبح ہو گئی اور صبح کے وقت یہ ساری چیزیں ہم نے تیار کر لیے آج اسلام علیکم ایمیلی میں آپ کو خوش آمدید اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ نیا سال جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور صبح ہمارا پلان ہے فلیکس ٹیپ جانے کا اور پلان یہ ہے کہ وہاں پہ تھوڑی سی سنو ہوئی ہے وہاں پہ تھنڈ ہے کافی تو ہمارا فینکس جانو وہ اتنا تھنڈا نہیں ہے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی ایسی تھنڈی جگہ پہ جائیں جہاں پہ جا کے ہم تھنڈ کو بھی انجھوئے کر سکیں وہ بیزی ہیں کچھن میں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کچھن میں کر رہی ہیں اور کیا چیز بنا رہی ہیں کیونکہ صبح کی تیاری جو ہے اس میں ہم کوئی ایسی چیز لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ تھنڈ میں گرم بھی رہے ہیں اور سب کچھ ہوا ہمارا ٹھیک رہے ہیں سو لیس سیکے بند کیا رہا ہے آپ کیا رہے ہیں اسلام علیکم ایرے ہیں میں چکن کو کر رہی ہوں میری نیٹ سب کہتے ہیں کہ آپ ریسی بھی شیئر نہیں کرتی تو جب ہماری ویڈیوز پہ سب کھانے کی ڈیشیز ہوتی ہیں تو سب کہتے ہیں کہ پلیز ریسی بھی شیئر کریں میں بھی بنا رہی تھی تو میری میاں صاحب کیا رہے ہیں تو چلیں آپ سے بھی شیئر کر لیتے ہیں تو یہ میں میرے پس چکن لیک کورتر نہیں تھا اور یہ چکن بس چکن جو ہے وہ جو چکن ہے میں نے اسی کو بنا لیتے ہیں بچے اس کو بھی شیئر کریں گے تو یہ ایک فل چکن ہے اس کے اندر جائے گا دو ٹیبل سپون کے قریب اولیو ایل یہ تھوڑی سی چیزیں بنا نہیں ہے یہ اتنا پیجٹلتا ہے اس میں سمپل سا ہے لوگ اس سے اور مشکل ڈالتے ہیں یہ لیمان جوس ہے تین سے چار ٹیبل سپون بسم اللہ ہونے رہی ہیں یہ تھوڑی سی اجوائن ڈالتی ہوں میں ضرور عمومہ لوگ نہیں ڈالتے ہیں یہ تھوڑا سا گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون سالٹ ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ کرش چیلی ہے یہ لسن ادرہ کا پیسٹ ہے یہ ریڈ چیلی پاورر ایک ٹی سپون اور یہ ہے زیرا اور دھنیا پیساوہ اور یہ دو چمچ دہی کے ہیں ستم تک کتنی دیر میں دیوں کہ ہم نے صبح جانا بھی تا جلدی ہے یا بس اس کو تقریباً لگیں گے تھڑی گنٹس یہ ریسٹورم سٹائن کا کلر دینے کے لیے یہ میرے پر فوڈ کلر ہے ریڈ تو بس میں اس کا ایک ڈراب ڈال دوں گی یہ بچوں کو پس ہلتا ہے کہ رنگ تیز ہو آپ دیکھیں اس میں تیزی آگئی ہے یہ کلر بھی فوڈ والا ڈالنا ہے کپڑوں والا بھی اپ ہوتا ہے کپڑوں والا بھی ہوتا ہے فوڈ کلر ہوتا ہے آپ لوگ راستے میں باتے کیا کہتے ہیں یہ سب تیاری ہمیں خود کر رہی ہوں بس گاڑی میں بیٹھ کے سب یہ کہیں ہمیں کچھ کھانے کو ہے آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ کھانے کو کچھ ہے تو میک شورد چیک کریں تو دائنگ ٹیبل پر یہ کچھنا چھارٹ بنائی ہے ہاں اور اگر آپ کا انتظام پورا نہیں نہ ہوتا تو اس سے بھی مسئلہ ہی پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ کہ جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو بھوک کی وجہ سے نہ تو ڈرائیویں ٹھیک ہوتی ہے نہ ہی کوئی اور کام ٹھیک ہوتا ہے چاہیے ایکسرا پور ہونا چاہیے چاہیے کہ کہیں آپ کو رکنا پڑ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے چاہیے کہ میں رکھتی ہوں ہمیشہ ایکسرا پور ہمیشہ گاڑی کبھی گاڑی اللہ نہ کرے فراغ ہو جاتی ہے اور کچھ گھنٹے جو انتظار کرنا پڑتا ہے تو کم از کم فور جو انتظار کبھی کبھی تو بچہ ہوا بھی آ جاتے بچے نہیں کھاتے سو با سو میں جھٹ پڑ جو ہے وہ اپنے پرشی ککر میں مٹر والا پلوج ہو جو کہ میں دس منٹ میں بناتی ہوں بچہ ہوا بھی جائے تو بچہ ہوا بھی جائے مٹر والا پلاو بناوں گی اور ساتھ میں چھٹنی نہیں تو پلاو بھی بنا کر رکھ دینا صبح کس لیے صبح گرم گرم رہے گا ساری راڈ مرینیٹ ہو کے پڑا رہے گا ساکھ بھی ہو جائے گا اس میں مسالہ بھی رچ بس جائے گا صبح صرف ایک کام ہو کہ ہم نے سمان رکھنا ہو گا اور بس چلے جانا ہو صبح ہو گئی صبح کے وقت یہ ساری چیزیں ہم نے تیار کر لیں آج دونوں چیزیں ہی ہیں جو آپ کو ٹھنڈ میں آپ کو گرم گرم محسوس اور احساس دلواتی ہیں تو اسی لئے یہ سردیوں کے لئے بڑی مناسب چیز ہوتی ہے ٹھرہ ٹھرہ ٹھو frightening ٹھڑی ٹھو ٹھیک ٹھیک چاہے ہیں کہ پھٹ کھٹ 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 ہے ہی نہیں صرفeras بھی ہے ہماری نہیں ہے جانب آپ کو gjortے یہ ساکتے ہیں ہم میرے کیا ہے سیٹ ہر ملک کے باغ 때도 کھٹ ہے جی سکتے ہیں اب سکتے ہیں کہ چکن برطن کے بارٹن ہے چوہ یہ جب سکتے ہیں جب سکتے ہیں تو یہ وائف نے جب وہ چکن سارا بنایا اس کے بعد برطن دھولی اب جب ہم گھر واپس آئیں گے تو کم سے کم اس طرح مشکل چیز کو دھونے والی نہیں ہوگی پلس برطن ہمارے سمیل نہیں کریں گے فائنلی دن چڑھ گیا ہے اور باہر موسم بہت اچھا ہے دھوپ بہت اچھی ہے آج ہمیں دھوپ میں بیٹھنا چاہیے تھا لیکن ہم نے کیوں کہ پلان کیا ہوا ہے جانے کا تو ہم نے آج جانا ہے تو یہ ہمارا ایک قسم کا جو ٹرپ جو ہے ہمارا یہ ہمارا ہوگا ایک ایڈوینچرس ٹرپ ہوگا کہ ہم کہاں جاتے ہیں یا ایڈوینچرس ہم نے کہا بغیر پلاننگ کے جاتے ہیں آپ ہوتی جاتے راستے میں ایکسپلور کرتے جائیں گے کچھ پلاننگ کی بھی تو تھی لیکن لیکن کچھ پلاننگ ہماری کارگر ثابت نہیں ہو سکی اور ایشہ نے اپنے بارڈ پر لکھا تھا ریمائنڈر کے لیخواب ہے شاہت کی پیار زیادہ ممنہ پر لکھاوا ہے ایشا نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے ریمائنڈر پر لکھا ہوا تھا ہم دونوں کو گفت دیتے رہتے ہیں تو میری ابھی نئی ویڈیو آئی ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے میں نے اپلوڈ کی ہے بھی اندر پریزن مومنٹ آپ ضرور جا کے دیکھیں اور مجھے اپنا فیڈباک دیں بات انٹرسٹنگ ویڈیو ہے سب سے پہلے میری ویڈیو دے کے مباک کی لوگوں کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے کونسی جو میں نے اپلوڈ کیا لکھا کیسی لگی دیکھیں یہ تو نہ تو کوئی فیڈباک دیتے ہیں نہ کوئی کومیٹ چھوڑتے ہیں اور میں ہر وقت مرشلہ سے یہ فیملی پر اور یوسف کی دنیا پر کوئی کوئی کومیٹ کرتی رہتی ہوں تو یہ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے لئے ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں وائپ کی چینل پر جا کے کوئی اپنا فیڈباک دوں چلو میرے پہلے آن لائن دیا میں بھی دیکھوں گا آپ بھی دیکھیں گا سارے دیکھیں گے تاکہ سب کو دیکھنے کا مزا ہے موسیقی 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 سردی بہت مزیدار ہے سردی بہت مزیدار سردی ہے جو کہ ہمیں عمومن نہیں ملتی لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ آئے کے سردی بہت مزیدار ہے سردی بہت مزیدار ہے سردی بہت مزیدار ہے سردی بہت مزیدار ہے سردی بھ!!!! سردی بہت مزیدارações هؤلاء یہاں پہ کیمرے کو لگ گئی تھی ٹھنڈ میرا خیال مایکرو فون کام نہیں کر رہا تھا تو میں آپ کو صرف یہی دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہاں سے آگے ہم نے جانا تھا ہل ٹاپ ہے جو کہ یہاں سے سات میل دور ہے لیکن چالیس منٹ تک کا سفر ہے اس پکڈنڈی پہ لیکن شام ہونے کی وجہ سے ہم بچوں کے ساتھ نہیں جانا چاہ رہے کہ جسٹ ان کیس کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو پھر مسئلہ نہ ہو جائے لیکن یہاں پہ بھی بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور ہم یہاں پہ ہی انجوئے کر رہے ہیں اب ہم جانے ہیں واپس اور واپسی کا جا راستہ ہے وہ بھی وہی راستہ ہے یہ سارا وہی پکڈنڈی اور ٹرےل اور کچھا راستہ ہم جانے پہ جو سردی ہیں نہ کوئی کمال کی سردی ہے تو آپ ہر وقت کہتی رہتی ہے نا سردی نہیں ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے پتہ چلے بہت ہی کمال کی سردی ہے بہر ایسے کن کی ملوک کوئی جیکٹ بھی نہیں پہنی ہوئی تھی کچھ نہیں پہنا ہوا تھا اور اس سے ہوا کیا ہے کہ اس سے سب کچھ جانے سے فریز ہو گیا بلڈے تو بھی جو سردی ہے بھائر اس کی وجہ سے اب ہم لاغ جو ہے اپنا میں خلا اسی فریزنگ کولڈ میں کرتے ہیں یہی پہ ہم ختم کرتے ہیں ہم اس وقت فلیگ سٹاف سیٹی میں ہیں ابھی بھی ہم ابھی بھی ہم فلیگ سٹاف میں ہی ہے اور ہم نے کاربینر کھا ہے اس کے بعد ہم نے یہ ملڈانا لائے تھے ہم نے یہاں سے کوکیز لی ہیں ہر ایک نے ایک ایک اپنی چوکرٹ کوکی لی ہے یہ ایزا ڈیزرٹ جو ہے نا اسے ڈیزرٹ کے طور پر کوکی تو یہی پہ آج کے ہمارے بلاگ کا جو ہے اختتام ہے اور یہی سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں آپ سے انشاءاللہ پھر کسی اور بلاگ میں ملاقات ہوگی اے بی اے فاملی کو یہاں سے اجازت دیجئے اور اللہ حافظ اللہ حافظ انجوائے ونٹر اللہ حافظ اللہ حافظ کوکی مجھے دو بیٹا میں نے کوکی مجھے کوکی مجھے technique آپ سے اگرانے واقعی آپ کوکی inches کیا آپ کوئی مگیں